زیلہ بھاک پتن کے پولیس افسر رزوان گوندل کا تھبادلک کا تنازیہ ملکی سب سے بڑی عدالت پہنچا تو چیف جسٹس ساکب نسار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے پنجاب پولیس کے سربراہ کلیم امام انکوائری کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ابو وکر خدا بخش علاقائی پولیس افسر ساہی وال شارک کمال اور ہٹائے کا ایڈی پیو رزوان گوندل پیش ہوئے تینوں افسران نے عدالت کو معاملے میں اپنا موقف بتایا چیف جسٹس نے عدالتی ایروسٹرم پر پولیس افسران کو بلا کر پوچھا کہ جی یہ کیا وہا کیا ہوا پانس دن سے قوم اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے ٹرانسپر رات کو ہو گیا صبح ہو گیا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو آزاد کرنا ہے پولیس کو با اختیار بنانا ہے چیف جسٹس نے آئی جی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر پولیس نے با اختیار یا آزاد نہیں ہونا تو مرضی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وزیرالہ کے کہنے پر یہ تبادلہ کیا ہے یا اگر اس کے پاس کوئی بیٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے اسی طرح کوئی پراپرٹی ٹائکون اور ڈیلر بیٹا ہوا ہے یہی ہوتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس افسر کیوں ڈیرے پر چلا جائے کدھر ہے مانے کا جمیل گجر کدھر ہے آئی جی کلیم امام نے کہا کہ مجھے نہیں بتا جمیل گجر کا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کلیم امام نے کہا کہ میری سروس کے اکتیس سال ہو گئے ہیں ہمیشہ دیانت داری سے کام کیا اقوام متحدہ کے ساتھ کام کیا حکومت نے تمغا دیا چیف جسٹس نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے یہ سروس کی ہے کہ ڈی پیو کو اٹھا کر باہر پھینک دو رات ایک بجے یہ ٹرانسور آرڈر پاس کیا ہے کیا یہ درست ہے اور ڈی پیو کو معافی مانگنے کے لیے کیوں کہا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ رات کے ایک بجے تبادلے کا حکم جاری کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی آج کی اس ویڈیو میں اس تمام تر معاملے پر آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو سیاسی دباو سے نکالنا چاہتے ہیں پولیس آئی جی خود سیاسی دباو سے نکلنے کی کوششوں کو خراب کر رہا ہے ہم نے سندھ پولیس کے سربراہ ایڈی خاجہ کے مقدمے میں فیصلہ دے کر پولیس افسران کو طاقت دی اور مضبوط کیا تاکہ سیاسی اور سرکاری دباو سے آزاد ہو کر کام کریں آئی جی پنجاب نے اب کیا بتایا آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ڈی پیو رزوان گوندل کا تبادلہ انتظامی حکم تھا وزیر اعلیٰ نے بلایا تو یہ چلے گئے ڈی پیو مجھ سے پوچھے بغیر گئے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں آپ نے اوپر بات نہ کی اور اس بات میں آپ نے یہ نہ کہا کہ میری کسی افسر کو براہ راست نہ بلایا جائے آئی جی نے کہا کہ میں نے ڈی پیو سے کہا کہ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر نہ جانا رزوان گوندل نے مجھ سے غلط بیانی کی اور درست بات نہیں بتائی مجھے اپنے ذرائع اور سپیشل برانس کی ریپورٹ سے پتہ سیلا کہ ڈی پیو نے حقائق درست طور پر نہیں بتائے آئی جی نے کہا کہ بات پتن میں دو واقعات ہوئے تہم اس کے ذمہ داری ڈی پیو پر نہیں ڈی پیو خود ناکے پر نہیں ہوتا مگر ان کو اپنے افسر کو بتانا چاہیے تھا آئی جی کلیم امام تیزی سے بولتے گئے اور کہا کہ کسی نے مجھے ڈی پیو کے تبادلے کے لیے نہیں کہا میں ڈکٹیشن نہیں لیتا اسی تیزی میں آئی جی انگریزی میں کہہ گئے کہ آپ جا کر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں چیف جسٹس نے فوراں کہا کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے عدالت کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں جسٹس عمر اتا نے آئی جی کی سخت زرد سے نش کرتے ہوئے انگریزی میں کہا کہ میسٹر آئی جی آپ اپنے آپ میں بھرے ہوئے ہیں پھر انگریزی میں ہی مزید کہا کہ آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی آپ ہوتے کون ہیں عدالت کو اس طرح مخاطب کرنے والے کہہ جائیں اور پوچھ لیں آئی جی کلیم امام نے فوراں معذرت کی اور کہا کہ میں نہایت حدب سے بتا رہا ہوں جس جسٹس نے کہا کہ آپ گریڈ 21 کے افسر ہیں گریڈ 22 کی پوسٹ پر لگایا گیا ہے ابھی آپ کو ہٹا سکتے ہیں اگر غلط بیانی کریں گے تو عدالت سے آئی جی کے طور پر ہی واپس نہیں جائیں گے کیا آپ نے اپنے افسر کو روکا کہ وزیراعلا کے پاس نہ آ جائیں آئی جی نے کہا کہ واقعہ یہ تھا کہ پاک پتن میں رات ساڑھے بارہ بجے ایک خاتون پیدل جا رہی تھی جسٹس نے کہا کہ اس خاتون سے پولیس نے یہ پوچھ لیا کیا یہ غلط کام کیا کیا پولیس کو اس طرح کے غیر معمولی حالات میں پوچھنا نہیں چاہیے کیا ڈی پیو اس وقت وہاں موجود تھا پولیس نے حفاظت کے لیے خاتون سے پوچھ لیا تو کیا حرج ہے آئی جی نے بتایا کہ پاک پتن میں روایت ہے کہ لوگ دربار پر جانے کے لیے بھی اسطاب 25 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں اس خاتون کے ساتھ ایک دوسری گاڑی کے افراد نبت تمیزی کی اس کا ہاتھ پکڑا عدالت نے ریجوان گوندل کو روسترم پر بلایا اور موقف دینے کی ہدایت کی متاثرہ پولیس افسر ریجوان گوندل نے بتایا کہ جمعہ 24 اگست کو وزیرالہ کے سیکریٹری ہیدر کا تین چار بجے کے لگ بگ فون آیا اور کہا کہ آپ دس بجے وزیرالہ دفتر آ جائیں مجھے بتایا گیا کہ ریجنل پولیس افسر کو بھی ساتھ لے کر آؤں میں نے آر پیو شارک کمال کو فون کر کے بتایا اور کہا کہ وجوہات دو ہو سکتی ہیں ایک پانچ اگست کا واقعہ ہے اور دوسرا چوبیس اگست والا انہی کی وجہ سے بلایا گیا ہوگا آئی جی کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ان کے آپریٹر نے کہا کہ مصروف ہیں تو جاتے ہوئے چھ سات بجے کے لگ بگ ان کو واتس ایپ پر پیغام کیا یہ معاملہ پھر یہی پر نہیں رکا بلکہ یہ معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا گیا ریجوان گوندل نے اضالت کو مزید بتایا کہ رات دس بجے وزیرالہ سے ملاقات کے لیے کمرے میں مٹھایا گیا تو پہلے ایک شخص آیا اور اس کے کچھ دیر بعد وزیرالہ آئے وزیرالہ نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے آپ سے کچھ بات کرے گا بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا نام احسن جمیل اقبال گجر ہے اور وہ پرائیویٹ شخص ہے کوئی سرکاری عہدے دار نہیں احسن گجر نے کہا کہ پاک پتن میں مانے کا فیملی کے خلاف سازش ہو رہی ہے میں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں احسن گجر نے کہا کہ میں نے ایک اوورسیز دوست کے ذریعے بھی آپ کو پیغام بھیجا تھا لیکن آپ نے عمل نہیں کیا جیس جسٹس نے کہا کہ آرمی کا کوئی کرنل شرنل بھی تھا عزوان گندل نے جواب دیا کہ آئی ایس آئی کا کرنل تارک ہے فیصلہ باد میں پوسٹنگ ہے اس نے فون کیا تھا کہ خاور مانے کا کے بیٹے کے پاس سیلے جائیں جیس جسٹس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے اوورسیز دوست کون تھا عزوان گندل نے بتایا کہ خاور کے بیٹے کا نام ابراہیم مانے کا ہے جبکہ اوورسیز سے فون کرنے والا کورس میں مجھ سے سینئر افسر عزیم عرشد ہے اس نے وارسیپ پر فون کیا جو میں نہ سن سکا تو بعد میں پیغام بھیجا میں نے ان سے کہا کہ ڈیرے پر کیسے جاؤں اس سے میری فورس کا مورال گر جائے گا جیس جسٹس نے پوچھا کہ ایس ان گجر کا کیا تعلق ہے عزوان گندل نے کہا کہ اس کی بیوی فراغ خاتون اول کی دوست ہیں جیس جسٹس نے کہا کہ یہ وہی فراغ ہیں جن کے گھر خاتون اول کا نکاح ہوا تھا پھر کہا کہ خاور مانے کا اور ایس ان گجر کو فوری طور پر بلایا جائے چیف جسٹس نے آئے جی کو ہدایت کی کہ باہر جا کر دونوں سے رابطہ کریں اس دوران ہٹائے گئے ڈی پیو اپنا بیان جاری رکھیں عزوان گندل نے بتایا کہ ایس ان گجر نے مجھ سے کہا کہ آپ بڑے پنکہ ثبوت دے کر مانے کا کے پاس جائیں ان کے دادہ پر دادہ بڑے لوگ تھے اب سے نہیں بہت پہلے سے جاگیردار فیملی ہے انگریز دور میں ڈی سی اور ڈی پیو ان کے ڈیرے پر جاتے تھے میں نے جواب دیا کہ وہ اتنی بڑی فیملی ہے تو ان کو کرٹسی دکھانا چاہیے اور میرے گھر آ جائیں اگر دفتر نہیں آتے عزوان گندل نے کہا کہ دونوں واقعات کے داران پولیس اہلکاروں کو گالیاں دی گئیں مانکہ نے پہلے واقعے کے بعد ایلیٹ فورس والوں کو کہا کہ ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اس نے ایلیٹ کمانڈر کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں کو گاؤں سے اٹھا کر لے جائیں گے ایلیٹ کمانڈر گھبرا گیا مگر بعد میں اس نے مجھے بتا دیا عزوان گندل نے بتایا کہ 26 اگست کو رات گئے وزیرالہ کے سیکریٹری کا دوبارہ فون آیا کہا کہ وزیرالہ نے کہا ہے کہ آئی جی سے کہیں کہ گندل کل صبح نو بجے دفتر میں نہ ہو عزوان گندل نے بتایا کہ اس فون کال میں دو افراد تھے ایک سیکریٹری اور دوسرا وزیرالہ کا چیف سیکیورٹی آفیسر اس کے بعد ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر شہزادہ سلطان نے فون کیا اور کہا کہ آئی جی یہ دفتر کے ساتھ ہیں ڈی پیو کا دفتر چھوڑ دیں جسٹس اجازل ایسن نے کہا کہ حتمی طور پر یہ وزیرالہ کا حکم تھا کہ آپ صبح دفتر میں نہ ہوں عزوان گندل نے بتایا کہ سیکریٹری کا پھر فون آرار مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے چار چھوڑ دیا ہے عزوان گندل نے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ گھر کا سامان پیک کر رہا ہوں جس پر اس نے کہا کہ وزیرالہ پوچھ رہے ہیں میں نے تصدیق کے لیے فون کیا ہے اس ماہ کا پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ذرا آرٹیکل 62 ایف تاہیات ناہلی دکھائیں کہاں کہاں لاغو ہو سکتا ہے انہوں نے عدالت میں بیٹھے سینئر وکیل مقدوم علی خان سے کہا کہ آپ کو معاون مقرر کر کے اس آرٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں اس آرٹیکل میں دیانتدار اور امین اور سچا ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس کے لیے نہ سہی کسی اور وزیرالہ کے لیے کام آ جائے گا اس کے بعد عدالت نے ریجنل پولیس آفیسر یعنی آرپیو ساحل کو موقف بتانے کے لیے روز ٹرم پر بلایا آرپیو شارک کمال نے بتایا کہ سپیشل برانس نے اجتلاع دی تھی کہ پانچ چی اگست کی درمیان اس جب خاتون اول بننے والی ننگے پاؤں مزار پر جائیں گی اس کے لیے سیکیورٹی ہونے چاہیے بعد میں پتا چلا کہ وہ بننے والی خاتون اول کی بیٹی ہیں جو رات کو مزار پر پیدل جا رہی تھی جس جسٹن سے پوچھا کہ آئی جی نے آپ کو وزیرالہ ملنے سے جانے سے منع نہیں کیا آرپیو نے جواب دیا کہ نہیں آرپیو نے کہا کہ خاور مانکہ کو ناکے پر روکا لیکن وہ نہیں رکے ان کی گاڑی کا تاکب کر کے شناکتی گئی اور یہ پولس کا کام ہے خاور مانکہ نے پولس والوں کو برا بھلا کہا آرپیو نے بتایا کہ وزیرالہ سے ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ ڈی پیو اور مانکہ میں مزید باتچیت نہیں ہو سکتی اس لیے آپ مداخلت کریں آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ میں نے ڈی پیو سے کہا کہ آج چلے جائیں آئندہ نہیں جانا یہ چوبیس اگست کا واقعہ ہے تبادلہ چھپیس اگست کو ہوا جس جسٹس نے کہا کہ ایسی کیا قیامت آگئی تھی کہ رات کو تبادلہ کر دیا یہ اپنے دباؤ کے تحت حکم مان کر تبادلہ کر آیا صوبے میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ پولس کو ایسا حکم دے کڑیاں مل رہی ہیں کہ وزیرالہ کے کہنے پر تبادلہ کیا گیا کلیم امام نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں سید ہوں چیس جسٹس نے کہا کہ آپ عدالت سے واپس آئی جی کے طور پر نہیں جا پائیں گے جسٹس عمر اتا نے کہا کہ اگر آپ کمانڈر ہیں کیا اس طرح کرنے سے پولس فورس کا مورال ڈاؤن نہیں ہوگا آئی جی نے کہا کہ پانچ اگست کی رات مانکہ کی بیٹی سے بتتمیزی ہوئی یہی وجہ ہے کہ مانکہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے جسٹس اجاز الہیسن نے کہا کہ وہ ڈی پیو سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شکل صبح نہیں دیکھنا چاہتے اس میں اتنی جلدی کیا تھی کہ رات کو ہی تبادلہ کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سیاسی عصر رسوخ اور سیاسی ڈکٹیشن کا معاملہ ہے کوئی غیر آدمی وزیراعلا کے پاس جا کر کیسے یہ کر سکتا ہے جسٹس عمر اتا نے کہا کہ وزیراعلا کس قانون کے تحت کر سکتا ہے کہ فلان سیول سرونٹ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا چیف جسٹس نے کہا کہ کیا پانچ اگست واقعے پر خاور مانکہ نے تحریری درخواست دی تھی آئی جی نے بتایا کہ انہوں نے ای میل کی تھی چیف جسٹس نے آئی جی کوئی ایک بار پھر سخت سرجنس کی اور کہا کہ پورے بیان کے دوران آپ نے ایک ہی بات بار بار کی ہے اور اصل سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ کس کے انہیں پر تبادلہ کیا اور رات کو کیوں کیا یعنی یہ سوال اپنی جگہ پر وہیں پر موجود ہے انکوائری آفیسر ایڈیشنل آئی جی اب وہ وکر خدا بخش ادارت کو روسرم پر بلایا گیا تو انہیں نے واقعے کی تفصیلات اپنے انداز میں پیش کی واقعے کی انکوائری کرنے والے ایڈیشنل آئی جی اب وہ وکر خدا بخش نے بتایا کہ مانکہ فیملی چار بھائی ہیں احمد رضا مانکہ فاروق مانکہ محوض مانکہ اور خاور مانکہ گشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کی بعد چاروں بھائی کی آپس میں بول چال بند ہو چکی ہے انکوائری آفیسر نے بتایا کہ جس رات وکوا ہوا مانکہ کی ویٹی مباشرہ شام سام سات آٹھ بجے اپنے گھر سے دربار کے لیے چلی تھی سیکیورٹی اور مداخلت سے منع کیا گیا تھا تاہم پولیس اہلکار کچھ فاصلے سے حفاظت کر رہے تھے بعد میں پولیس ہی کی ایک پیٹرولنگ ٹیم میں بدتمیزی کی معلوم ہونے پر مقامی ایسرچو وہاں پہنچا اور انہی اہلکاروں نے معافی مانگی تو معاملہ رفا دافا ہوا مانکہ بھی وہاں پہنچا تھا اور کچھ تلقی ہوئی تھی چھ اگست کو ابراہیم نے ڈی پیو کے پاس آنا تھا انکوائری افسر نے بتایا کہ ڈی پیو نے چھ اگست کو پیش آرے اس واقعی کی تبتیش نہ کی بلکہ 23 اگست تک یعنی 23 تاریخ تک مانکہ سے کوئی رابطہ ہی نہ کیا آئی ایس آئی کے کرنل کے فون کے بعد ابراہیم مانکہ سے رابطہ کیا ڈی پیو کی بھی غلطی ہے پبلک سرونٹ کی انا نہیں ہوتی اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کے گھر بھی جایا جا سکتا ہے جس سے سمرتہ نے کہا کہ انا نہیں ہونی چاہیے مگر ریاست کی رٹ اہم ہے وہ چانس ہی نہیں دیا جانا چاہیے کہ کسی گھر جائیں تو وہ ایک گھنٹہ بٹھا کر انتظار کروائے انکواری آفیسٹ نے کہا کہ کچھ نتائج اخص کیے اور کچھ معاملات میں حتمی نتائج اخص نہیں کر سکا رزوان گوندل نے کہا کہ الفیا کہتا ہوں کہ کسی نے نہیں بتایا کہ مانکہ کی بیٹی سے چھے اگست کو بتتمیزی ہوئی ہے جیف جسٹس نے کہا کہ ایک معمولی باقی میں وزیرالہ کہاں سے آ گیا وزیرالہ کا یار کہاں سے آ گیا آئی ایس آئی کا کرنل کہاں سے آ گیا آئی جی نے کہا کہ وہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا ڈیٹ کمانڈر ہے وعدالت کو وقفے کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل آسیم نواز شہان نے بتایا کہ آئی ایس آئی کے کرنل تارک فیصل اس وقت لاہور میں اجلاس میں ہیں وہ ہدایات لے کر اجلاس چھوڑ کر آ سکتے ہیں ایسن گجر کے گھر پر پولیس گئی ہے وہ موجود نہیں ان کا فون بھی بند ہے خواہر مانکہ نے کہا کہ انہوں نے بیٹی کو سکول سے لے کر آنا ہے ابراہیم مانکہ نلتر گلگت میں ہیں عدالت نے مذکورہ افراد وزر وزیراعلا کے چیف سیکیروٹی آفیسر سیکیریٹری اور ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر شہزادہ سلطان کو پیر تین تسمبر کو حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے عدالت نے پیش ہونے والے پولیس افسران کو بیان ہلفی جمع کرانے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل کو ہدایت کی کہ آرٹیکل باسٹ ون کے تحت ناہلی کے فیصلے پڑھ کر آئیں حیثن گزر سے کہا کہ عدالت نے بلائیا ہے نانک کے نتائج بھی بتا دیں امید ہے کہ تمام تر معاملات اب تک کی حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہوگی